کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں جانے کے لیے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں صرف یہ ہی نہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی الگ کنٹری بھی بنا سکتے ہیں جہاں کہ آپ کنگ بن سکتے ہیں اپنی کنٹری کا نام یا اس کا فلیگ بھی آپ اپنی مرسی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ اپنی ملٹری اور اپنا قانون بھی بنا سکتے ہیں یہ کونسی جگہ ہے وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے اور کون لوگ ہیں جو یہاں جا چکے ہیں اس پر کوئی اور کنٹری قبضہ کیوں نہیں کر سکتا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں علاشہ قدیم کی ویڈیوز میں خوش آمدیم اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ ہے بیرتاویل جو افریقہ میں سوڈان اور ایجپٹ یعنی مصر کے بارڈر لائن پر موجود ہے دو ہزار ساٹھ سکوائر کلومیٹر پر پھیلا بیرتاویل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سنگاپور جتنے تین کنٹری فٹ آ سکتے ہیں بیرتاویل کا بارڈر ایک سائیڈ سے ایجپٹ سے ملتا ہے تو اس کی تین سائیڈ سوڈان سے ملتی ہے جہاں ایجپٹ میں ایک سو دس ملین لوگ آباد ہیں تو وہیں سوڈان کی پاپولیشن فارٹی ایٹ ملین ہے اس کے باوجود اس جگہ پر کوئی بھی کنٹری اپنا کلیم نہیں کرتی نہ تو سوڈان اور نہ ہی ایجپٹ اس کو اپنا ایریا ماننے کو تیار ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے کوئی بھی کنٹری بیرتاویل پر اپنا کلیم نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے کوئی بھی انسان بیرتاویل جا سکتا ہے جس کے لیے آپ کو کسی بھی کنٹری سے نہ تو اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی رول فالو کرنے کی صرف یہ ہی نہیں اگر آپ چاہیں تو اس جگہ پر کلیم بھی کر سکتے ہیں اور اسے اپنی الگ کنٹری بھی بنا سکتے ہیں جسے آپ اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہیں دا گارڈین کے مطابق 2014 میں ایک امریکی شہری نے اپنی بیٹی کو پرنسز بنانے کے لیے اس جگہ پر کلیم کیا اور اس کو کینگڈم آف نورت سوڈان کا نام دیا صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس پر اپنا فلیک بھی لہرائیا جو اس کی بیٹی نے خود ریزائن کیا تھا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس ایریا پر کلیم کر چکے ہیں لیکن وہ یہاں نہیں رہ سکے اور اپنی کنٹریز میں واپس جا چکے ہیں لیکن کیوں؟ دوستو دراصل پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک لینڈ لاک ایریا ہے یعنی اسے کوئی سمندر نہیں لگتا اگر کوئی باہر سے آ کر اس پر کلیم بھی کرتا ہے تو اسے یا تو سوڈان سے گزرنا ہوگا یا پھر ایجپٹ سے نمبر دو یہ ایریا پورا کا پورا رگستان ہے نہ تو یہاں پانی ہے اور نہ ہی کوئی اور سہولت میسر ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اس جگہ پر کوئی روڈ بھی نہیں ہے اگر کوئی بھی کنٹری یا انڈویجول اس پر کلیم کرتا ہے تو اسے انفرسٹیکچر بنانے کے لیے بھی ایجپٹ یا سوڈان کی مدد چاہیے ہوگی اس کے علاوہ بھی اس جگہ پر کسی انسان کے لیے بسنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیزرٹ سہارا رگستان کے بیچوں بیچ برطاول میں گرمی اتنی ہوتی ہے کہ سیونٹی ڈگری بھی کروس کر جاتی ہے جبکہ سینڈ سٹروم چلنے لگے تو یہ اتنا بیانک ہو سکتا ہے کہ چند ہی منٹوں میں کئی ٹن تک ریت اکٹھی کر کے کہیں بھی ٹیلے بنا سکتا ہے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر باہر سے کوئی جا کر اس پر کلیم نہیں کر سکتا تو سوڈان اور ایجپٹ کیوں کلیم نہیں کرتے اسے اپنا حصہ بنانے کو تیار کیوں نہیں ہے دوستو ایٹین سنچری میں ایجپٹ آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا لیکن اس وقت بھی مصر پر رول وہاں کے لوکل کینگ ہی کیا کرتے تھے کیونکہ آٹومن امپائر اپنی پوری طاقت میں تھی تو ایجپٹشنز نے ساؤس سوڈان پر دھاوہ بولا اور ساؤس سوڈان کے چند ایریاز کو فتح کر لیا جس کی کونسٹنٹ اینوپل کو خبر ہی نہیں تھی سال ایٹین سیمٹی میں سوڈان کے ان لوگوں نے اس قبضے کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا دوسری طرف یہ وہ دور تھا جب بریٹش کئی چھوٹی کنٹریز اور جزائر کو اپنی کالونی بنا رہے تھے سال ایٹین ایٹی ٹو میں بریٹش نے ایجپٹ کو بھی اپنی کالونی بنایا اور ایٹین نائٹی ون میں ساؤس سوڈان کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا اب ایجپٹ اور سوڈان دونوں ہی بریٹش کے کنٹرول میں تھے نائٹین جنوری سال ایٹین نائٹی نائن سیکنڈ پیریلل ایگریمنٹ کے تحت سوڈان اور ایجپٹ کے درمیان ایک سیدھی بارڈر لائن ڈیفائن کر دی گئی لیکن اس سیدھی بارڈر لائن سے ایک پرابلم ہوئی کہ برتویل نامی یہ ایریا بسکلی مصر کا حصہ تھا جو سوڈان میں آ گیا اور بیس ہزار پانچ سو اسی سکوائر کلومیٹر کا یہ ایریا جسے ہلائب ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سوڈان اور ایجپٹ کا کلچرل ایریا ایجپٹ کے حصے میں آیا جس کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں سال 1902 میں بریٹش نے ہلائب ٹرائنگل سوڈان کی کنٹرول میں دے دیا اور بیرتویل ایجپٹ کو واپس کر دیا لیکن یہ تنازع ختم نہیں ہوا سال 1956 میں بریٹش ایجپٹ اور سوڈان کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے لیکن ان دونوں کنٹریز میں ہلائب ٹرائنگل کو لے کر تنازع چلتا رہتا ہے ایجپٹ کا ماننا تھا کہ ہلائب ٹرائنگل ان کا حصہ ہے جبکہ سوڈان اس پر اپنا کلیم کرتا تھا یہ ایریا ڈسپیوٹڈ ہے جس پر دونوں کنٹریز اپنا حق جتاتے ہیں اور بریٹویل کو کوئی بھی اپنا حصہ ماننے کو تیار نہیں اس کو لے کر کئی بار لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایجپٹ بریٹویل کو اپنا حصہ مانتا ہے تو اسے ہلائب ٹرائنگل کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر سوڈان بریٹویل کو اپنا حصہ مانتا ہے تو سوڈان ہلائب ٹرائنگل پر اپنا کلیم نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ دونوں کنٹریز بریٹویل کو اپنانے سے انکاری ہے ہلائب ٹرائنگل کیونکہ سمندر کے ساتھ ہے اور اس میں انفرسٹیکچر بھی بنایا گیا ہے اور اس میں قدرتی منرل بھی پائے جاتے ہیں جن میں آئل گیس اور کئی مادنیات شامل ہیں اس کے علاوہ ایجپٹ نے ہلائب ٹرائنگل میں کئی ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے دوسری طرف بریٹویل کئی جنائم پیشہ لوگوں کے لیے جنت ہے کیونکہ وہاں نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی قانون بنانے والے کچھ ریپورٹس کے مطابق بریٹویل میں کئی ایسے ملیٹنٹ گروپ آباد ہیں جو لوگوں کو ایجپٹ اور سوڈان سے اگوا کرتے ہیں اور وہاں لے جا کر تاوان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر تاوان مل جائے تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ورنہ ان کو قتل کر کے اسی ریت میں دفنا دیا جاتا ہے کیونکہ بریٹویل میں نہ تو پولیس جاتی ہے اور نہ ہی کوئی قانون ہے اور نہ ہی عدالتیں جس کا فائدہ یہ ملیٹنٹ گروپ اٹھاتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور گردوں نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ